ہلو دوستو جی کوچنگ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم لوگ پڑھنے جارہے ہیں پرپوزیشن پرپوزیشن پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے کسی نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ریکمونڈ کریں لائک کریں شیئر کریں اور چلیے پڑھتے ہم لوگ پرپوزیشن اس میں سب سے پہلے ہم لوگ پڑھ رہا ہے بیٹوین بیٹوین اور امانگ ان کے معنی ہوتے ہیں بیچ میں دیکھو یہ جو پتا رہے ہیں آپ کو پرپوزیشن یہ ابھی آپ کے اگزام کے لیے ہے فیسٹیر انٹر اور کمپیٹیشن کے لیے اور بہت تھوڑی سی پرپوزیشن کا زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پر اس کا علیک کیا گیا ہے بہتی کم سمئے میں اس لیے آپ اس کو نوٹ کر لیں دھیان سے یاد کر لیں اور اس کو دھیان میں رکھیں تاکہ پیپر میں آپ کو آسانی ہو جائے چلیے پڑھتے ہیں بیٹوین اور امانگ ان دونوں کی معنی بیچ میں ہوتے ہیں بیٹوین کا پریوک دو کے بیچ میں کرتے ہیں اور امانگ کا پریوک دو سے زیادہ کیلئے کرتے ہیں یاد رکھیں دو کے بیچ میں بیٹوین زیادہ کیلئے امانگ کا پریوک ہوگا یہاں پر باب اور چو دو لوگ ہیں دو لوگ ہیں اس لیے یہاں پر امانگ کا پریوک کیا ہوگا ہے اس کو ہم غلط مانیں گے اور اس کو کیا کریں گے ہم بیٹوین کا پریوک کر دیں گے یہاں بیٹوین کا پریوک ہوگا کیونکہ پتا جی نے باب اور جو کے بیچ میں دو کے بیچ میں جو ہے پروپرٹی کو بانٹ آئے چلی آگے بڑھتے ہیں فلوں کو بانٹ دو بیٹوین اب یہاں پہ بوائز ہے اب کتنے بوائز ہیں یہ نہیں معلوم دو ہے کہ دو ہے دو سے زیادہ ہے یہ زیادہ ہے تو یہاں پر کیا ہے دو کا علیک نہیں ہے بلکہ زیادہ کا ہے تو یہاں پر بیٹوین کا پریوک صحیح نہیں ہے بلکہ یہاں پر امانگ ہوگا چلی آگے بڑھتے ہیں رول لیمبر دو پر آتے ہیں ان دونوں کی معنی یہاں پر میں دونوں کی معنی میں ان کا پریوک بڑے دیشوں اور بڑے نگروں سے بڑی جگہ کیلئے ہوتا چلی یہ بات سمجھ میں آگی ایکزامپل سے دیکھتے ہیں یہ سینٹنس غلط والا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سی ایک بڑا شہر ہے اور مکریانا اس کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اس لحاظ سے یہاں پر ان جو ہے وہ ایٹ میں بدلے گا اور یہاں پر ایٹ جو ہے وہ ان میں بدلے گا چونکہ جہاں سی ایک بڑی جگہ ہے اور مکریانا ایک چھوٹی جگہ ہے اگلے رول پر ہم لوگ آگے ہیں ان تتھا ایٹ کا پریوک جہاں پر سمجھ کے لئے ہوگا یہاں پر بھی اس کے معنی میں ہیں جیسے اوپر ہوا تھا ان تتھا ایٹ کا پریوک جگہ کے لئے ہوا تھا یہاں پر میں تھا یہ بھی یہ سمجھ کے لئے یہاں پر میں ہے اس کے معنی یہ سمجھ کے لئے ان کا پریوک سمجھ کے کسی بھاگ کے لئے کریں گے اور ایٹ کا پریوک نشش سمجھ کے لئے کریں گے چلیے سینٹنس دیکھتے ہیں یہ غلط والا سینٹنس میں دو گھنٹے پہنچ جاؤں گا سینٹنس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں دو گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا یہ انششی ٹائم میں اس میں ایٹ کی جگہ ان لگانا پڑے گا میں دو گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا یہ دو بجے جتنے بھی بجے ہیں وہ نشش سمجھ ہوتا ہے نشش سمجھ کے ساتھ ایٹ کا پریوک کرتے ہیں لہٰذا یہاں پر ان کا پریوک غلط ہے ان کو ہم چینج کریں گے ایٹ میں دو بجے ہو تین بجے ہو چار بجے ہو فور اکلوک فائیو اکلوک جو بھی آ جائے گا یہاں ایٹ کا پریوک ہوگا تو بات سمجھ میں آگئی ہوگی انشش سمجھ کے ساتھ یا سمجھ کے کسی انشش سمجھ نہیں بلکہ سمجھ کے کسی بھاگ کے لیے ان کا پریوک اور انشش سمجھ سمجھ یعنی کسی بھی بجے کے لیے ایٹ کا پریوک کریں گے چلی آگے بڑھتے ہیں ان تثہ امانگ اس کے معنیے بھی میں ہے یہاں پہ ان میں کی جگہ ہے اور امانگ بھی میں کی جگہ ہے سنگولر ناؤن میں ان کا تثہ پلورل میں امانگ کا پریوک کا یاد رہیں سنگولر ناؤن میں ان لگائیں گے اور پلورل میں بہو بچن میں امانگ لگائیں گے سنگولر یعنی ایک بچن میں ان کا پریوک ہوگا اور پلورل میں بہو بچن کا پریوک ہوگا یہ very important یہ میں اس کو دیکھتے ہیں he was present میں موجود تھا among the crowd بھیڑ کے اندر بھیڑ میں موجود تھا بات پہ گور کریں بھیڑ ایک بچن ہوتا ہے بھیڑ بہو بچن نہیں ہوتا بھلے اس کے اندر لوگ بہت سارے ہوں ہم لوگ جب بات کرتے ہیں ایک بھیڑ آئی یہ نہیں کہتے ہیں کہ دو بھیڑ آئیں گے تین بھیڑیں آئیں گے چار بھیڑیں آئیں گے کیا کہتے ہیں ایک بھیڑ آئی تو یہاں پر بھیڑ ایک بچن ہے اس لیے اس میں among کی بجائے in لگانا پڑے گا he was present in the people where لوگوں کی بیچ موجود تھا یہاں پہ گور کریں یہاں پہ لوگوں یعنی یہ بہو بچن ہو رہا ہے تو ان کی وجہ یہاں پر among لگے گا تو ایک بچن ہوگا تو ان بہو بچن ہوگا تو among کا پریوک کریں گے چلی ان تدھا into ان کے معنی بھی یہاں پر میں ہیں اس سے روستہ دکھانے کے لیے ان کا پریوک ہوگا اور گتی شیل روستہ دکھانے کے لیے into کا پریوک ہوگا اس کو بات کو سمجھیں کوئی کسی کمرے کے اندر اندر پہلے سے موجود ہے تو وہ ان ہیں چاہے وہ اس کمرے کے اندر دوڑے بیٹھے بھاگے ڈانس کرے تب بھی ہم ان کا پریوک کریں گے لیکن اگر اس کمرے کے اندر کوئی چل کر جائے گا پریوش کرے گا تو یہاں پر into کا پریوک ہوگا چلی دیکھتے ہیں he is jumping in the well بہے کوئے میں کود رہا ہے تو کوئے میں کودنا اس سے روستہ میں تو ہوگا نہیں تو ان کی جگہ کیا لگا گیا پھر تو گیا نہیں پہلے سے موجود ہے تو انٹو کی وجہ کیا کریں گے ان لگا دیں گے تو بات سمجھ میں آئی آگے بڑھتے ہیں on تو تھا upon on یہ اوپر دکھانے کے لیے upon بھی اوپر دکھانے کے لیے یہ اس سے روستہ بتائے گا اور یہ گتیشی روستہ بتائے گا اس سے روستہ کے لیے ان کا پریوک گتی کی عوشتہ کے لیے upon کا پریوک کرتے ہیں سینٹنس دیکھتے ہیں غلط والا سینٹنس the book is upon the table کتاب میز پر ہے لیکن کتاب چلتی نہیں ہے اس لیے upon کیا ہوگا یہ upon جو ہے وہ on میں بدل جائے گا the book is on the table اس کا مطلب ہے کہ کتاب میز پر ہے اور یہ بڑھتے ہیں پڑھی ہوئی ہے اگر چل رہی ہے اس پر تو پھر کیا بنتا ہے upon بارحل put the book on the table اب کتاب کو table پر رکھ دو تو رکھنے والا کیا کرے گا کتاب کو گتیشی روستہ میں لے جا کر رکھے گا تب یہاں پر کیا لگے گا on کی بجائے upon کا پریوک کرنا پڑے گا on تثہ over ان کی معنی بھی پر ہیں on کی معنی پر over کی معنی پر مگر بات کیا ہے آپ پر دیکھیں آگے دیکھیں جب کوئی وستو کسی کے اوپر ہو اور اسے چھوئے تو on کا پریوک اور نہ چھوئے تو over کا پریوک تو چھونے سے مطلب ہے یہاں پر the book is over the table کتاب میز کے اوپر ہے یہ کونسا اوپر ہے over ہے کہ اسے چھو نہیں رہی لیکن کتاب چھوٹی ہے تو کیا کریں یہاں پر over کی جگہ on کا پریوک کریں the book is on the table کی کتاب table پر رکھی ہے سیڈی سیڈی سی بات ہے چلی آگے بڑھتے ہیں the plane is over our heads ہوا جاز ہمارے سر کے اوپر ہے اب یہ on لگائیں یہ تو اس کا مطلب کہ ہمارے سروں کے اوپر رکھا ہوا ہے یعنی گر پڑا تو وہ بات گڑھ بڑھ ہو جائے گی کیا کریں یہاں اس کو over میں مطلب دیں گے the plane is over our heads یعنی کی پلین ہمارے سروں کے بہت اوپر اوڑ رہا ہے لیکن وہ ہمارے سروں پر چھونی رہا ہے اوپر اوڑ رہا ہے اوپر ہے کافی اوپر ہے on add تتھا in ان سب کے معنی ہیں go یا say چلی سینٹنس کو دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آئے گی اور ان کا پریوک دنوں کے اور ناموں اور تیتھیوں سے پہلے کریں گے یاد رکھیں دن ہے تو on دنوں کے نام ہے تو on تیتھی ہے تو on add کپ لیوک کپ کریں گے نشت سویہ یعنی بجے کے ساتھ ایک بجے دو بجے تین بجے چار بجے ایسا کی اوپر آیا تھا ان کا پریوک کپ کریں گے سن ورس مہینے کے پورپ کریں گے i shall reach in monday میں سو مبار کو پہنچ جاؤں گا on four o'clock ایک ہی سینٹنس میں کتنا گرور دیا اس میں دیکھئے تو سینٹنس بات سمجھ میں آئی کہ i shall reach in monday میں سو مبار میں پہنچ جاؤں گا نہیں سو مبار کو پہنچ جاؤں گا on monday اور ہی سو کیا کریں گے on four o'clock تو یہ بجے ہے اس میں on کی بجے کیا لگا ہی ہے at تو سینٹنس کیا بنا i shall reach on monday at four o'clock تو یاد رکھیں دن سے پہلے in اور بجے سے پہلے at کپ ریوک کریں گے بجے سے پہلے at کپ ریوک کریں گے بائی تظہبی دونوں کی معنی ہے سے اس کو دوارہ بھی کہہ سکتے لیکن یہاں پر سے کر کر چلے تو اچھا ہے یندر کی سہائیتہ سے کارے ہونے پر اب یندر کی سہائیتہ سے کارے ہونے پر اس میں ہاتھ کا پریوک ہوتا ہے تو جو یندر ہاتھ کے پریوک سے استعمال کیے جاتے ہیں وہاں پر ہمیں بد لگانا ہے اور جو آنے جانے کا سادن ہوگا وہاں پر ہم بائی لگائیں گے اور اس کے علاوہ پیسیو پوائس میں ایجنڈ کے طور پر بائی لگائیں گے میں بس سے آیا نہیں نہیں بس نہیں بائی بس آنے جانے کے سادن میں ہم کیا کریں گے بائی کا پریوک کریں گے آنے جانے کے سادن میں بائی کا پریوک میں چھڑی دوارہ پیٹتا ہوں بات صحیح ہے چھڑی سے پیٹتا ہوں بات صحیح ہے مگر چھڑی ہاتھوں سے استعمال کی جاتی ہے اس لیے بائی کی جگہیں پر وید آئے گا میں چھڑی سے بیٹھتا ہوں میں پین سے لکھتا ہوں تو بات سمجھ میں آ رہی کہ جو ہانس سے پریوک کریں اسی اندر کا وہاں پر وید لگانا ہے آنے جانے کے سادن میں ہمیں بائی کا پریوک کرنا ہے بیسائٹ اور بیسائٹس بیسائٹ کے معنی بغل میں نکٹ میں اور بیسائٹس کے معنی اتیرک صرف ایس اس میں اتیرک لگا ہوا ہے تو یہ بیسائٹس ہو جاتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے جہاں بیسائٹس کر دو جو بیسائٹس آجائے وہاں بیسائٹس کر دو سینٹنج دیکھتے ہیں راکہ isn't بیسائٹس میں راکہ میرے بغل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا بنائیں گی ابن بیسائٹس کر دیا ہے انہوں نے تو بٹن بیسائٹس کر دیں گی بیسائٹس یو تمہارے قریب all represent سب موجود تھے نئی 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 بیسائٹس یو تمہارے علاوہ all represent سب موجود تھے تم نہیں تھے باقی سب تھے تو بیسائیڈ سے یہاں پہ ایس کے ساتھ آئے گا بات سمجھ میں آئی فروم تھا تھا اس کے معنی بھی ہیں سی جب دو بستویں الگ ہوں تو فروم کوئی ایسے پانی نکال لو سکول سے آیا بغیرہ بغیرہ تو یہاں پر فروم لگے گا اور جب دو بستویں ملیں تو وید یا ٹو کا پریوک کرتے ہیں یہ سینٹنس کیا کہہ رہا ہے he is coming with the school بے سکول سے آیا اب اسکول کے ساتھ تھوڑی آیا تو کیا کریں یہاں پر وید کو ہٹا کر ہم فروم لگ رہے ہیں he is coming from school i am going to market میں مارکٹ جا رہا ہوں یہ بات صحیح ہے میں مارکٹ جا رہا ہوں مارکٹ سے جڑنے جا رہا ہوں مارکٹ سے آتا تو فروم لگاتے ہیں مگر یہ مارکٹ کو جا رہا ہے اس لئے یہاں پر to لگے گا any sentence صحیح ہے یہ باقی یہ والے غلط والے تھے incorrect اور یہ والا صحیح والا ہے دوسروں کو recommend کریں ان کو بھی چینل سبسکرائب پرائیں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو چلی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں